موسیقی جن کی زندگی محض ایک دن یا پھر بعض اوقات اس سے بھی کم ہوتی ہے تو پھر چلیے دیکھتے ہیں یہ نوکھی ویڈیو میں ہوں شیخ عویس اور یہ ہے آپ سب کا پیارا پرسرار دنیا گیس شوٹ ریج ناظرین آج کی ویڈیو کا آغاز ایک خورد بینی جانور سے کرتے ہیں جس کا نام گیس شوٹ ریج ہے دوستو یہ ایک انتہائی سادہ قسم کی جسامت رکھنے والا جاندار ہے اور ماہرین کے مطابق یہ ایک کافی حیران کن بات ہے دوستو یہ جانور ساف اور تازہ پانیوں میں پائے جاتا ہے گیس شوٹ ریج اتنے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں کہ سن اور دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا جی ہاں یہ محض تین ملی میٹر تک ہی بڑے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کی جسامت کی بات کی جائے تو ان کی جسامت مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور یہ باک ان فورت کی موومنٹ کے ساتھ پانی کی مدد سے آگے پڑتے ہیں آپ کو یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوگی کہ ایک ہی گیس شوٹ ریج کے اندر بیل اور تی میل دونوں طرح کے خواست پائے جاتے ہیں اور اس طرح یہ اکیلہ ہی ریپروڈاکشن کا عمل مکمل کر لیتا ہے دوستو ویسے تو ان کی زندگی ایک دن پر ہی مشتمل ہوتی ہے لیکن ماہرین کی بطابق ان میں سے باز زیادہ سے زیادہ تین دن تک زندہ رہ سکتے ہیں ہاؤس فلائی چلیں اب آپ کو ایک اور جاندار سے ملواتے ہیں جس کی زندگی انتہائی کم ہوتی ہے لیکن اس سے بہت ہی زیادہ اقتہت والے احساس آتی ہیں جی ہاں ناظرین کرام ہم گھروں میں رہنے والی عام مکھی یعنی ہاؤس فلائی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ کبھی بھی یہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی پیارے دوستو اس مکھی کا تعلق سب آرس سیکلورفہ سے ہے جبکہ پوری دنیا کے اندر پائی جانے والی یہ سب سے زیادہ عام گھریلو مکھی ہے دوستو یہ مکھی بوکا ملتے ہی اپنی پسدیدہ جگہ پر انڈے دیتی ہے اور پھر وہاں سے یہ انڈے مگٹس کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں آپ کو شاید ہی اپنے زندگی میں کوئی ایسا انسان ملے جو انہیں پسند کرتا ہو کیونکہ انہوں نے ناک میں دم کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں کانوں میں بھی باہرین کے بطابیت ہاؤس فلائی کی زندگی بھی محض چند دن کی ہی ہوتی ہے لیکن یہ بھی اپنی چھوٹی سی زندگی میں خوب دل کھول کر ہمیں تنگ کرتی ہے ویسے ان سے چھٹکارہ پانے کا ایک طریقہ ایپل سیڈر وینگر بھی ہے گوگل پر سرچ کر لیجئے گا چلیے دوستو اب ہم آپ کو ریپٹائلز کی دنیا کے ایک پرسرار قسم کی جانور سے ملواتی ہے جو جب چاہے اپنا رنگ بدل لیتا ہے ناظرین اگر بات کی جائے ریپٹائلز کی تو پینتر کی زندگی سارے کی سارے ریپٹائلز میں سب سے کم ہوتی ہے جو کے محض چند دنوں پر مستمن ہوتی ہے لیکن اگر یہ اپنی عادت کے مطابق بلکل حرکت نہ کرے اور کوئی مشکلات ان کو درپیش نہ ہو تو ان کی زندگی کچھ دن کے لیے بڑھ بھی سکتی ہے دوستو یہ باقی اقسام سے اس لیے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ رنگ بدلنے والی صلاحیت کا استعمال بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے پاؤں کی شکل بھی باقی سب سے مختلف ہوتی ہے ان کی زندگی کا سرکل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب تک انڈوں سے بچے باہر آتے ہیں تب تک ان کے والدین مر بھی چکے ہوتے ہیں ہاؤس ماوس دوستو کسی کی چھوٹی زندگی کے بارے میں سن کر کبھی اتنے زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اب ہونے والی ہے کیونکہ گھریلو چوہے کی زندگی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اس کے باوجود ہاؤس ماوس اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہی ہمارا خانہ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں دوستو نہ تو یہ گھریلو چوہے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی دیگر قیمتی اشیاء کو اور اگر بات کی جائے بیماریوں کی تو ان سے بچ کر ہی رہنا چاہیے کیونکہ یہ کافی زیادہ بیماریاں پھیلانے کا موجب بنتے ہیں لیکن ہمارے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ایک عجیب سی حقیقت بن کر سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ چوہے بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ ریپرڈاکشن کرتے ہیں اور یہ ہی ہے ان کا خاص ہتھیار می فلائز دوستو اب ہم آپ کو جس جاندار کے بارے میں بتانے جانے والے ہیں اس کا نام می فلائی ہے اور می فلائی وہ واحد جانور ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے چھوٹی زندگی رکھتا ہے دوستو یہ بات جان کر کافی حیرانی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی تین ہزار سے بھی زائد اقسام پائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی محض ایک دن پر ہی مستمع ہوتی ہے پس می فلائی تو دنیا میں محض چند گھنٹے کی مہمان ہی ہوتی ہے اور پھر دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے پیدا ہونا اور پھر بچے دینا اور کافی حیران کن طور پر یہ نوکھا کارنامہ ایک ہی دن کے اندر اندر انجام دے دیا جازہ ہے دوستو امید ہے آپ نے آج کی ویڈیو سے کافی زیادہ منفرد معلومات حاصل کی ہوں گے اگلی بار ایک اور خاص ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ارے ہاں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور اپنی دوستوں کے ساتھ فیس بوک واتس اپ ٹویٹر انسٹیگرام پر شیئر بھی کیجئے گا